نحمدہ و نصلی و نصلیم علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ شن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماع مکہ المقرمہ لیے پھر حاضری ہے آج بھی ایک بہت پیارا نام آپ کو بتاؤں گا اور اس کی وجہ تسمیہ یعنی یہ نام کیوں رکھا گیا یہ بھی عرض کیا جائے گا پہلے میں ایک آپ کو بڑا ایمان فروض واقع بتاتا ہوں مکہ مقرمہ میں ایک آدمی نے ستو کھائے اس میں سوئی تھی وہ سوئی خلق میں چپ گئی تو جہان پر من گئی بڑی کوشش کی آرام نہیں آیا اور اس نے تکلیف میں درد میں کراہ تیوے کہا میرا آخری علاج زمزم ہے مجھے آب زمزم پلاو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا چنانچہ اس شخص کو جس کے گلے میں سوئی چپ گئی تھی آب زمزم پلایا گیا الحمدللہ آب زمزم شریف کی ورکت سے اللہ نے اسے صحت عطا فرما دی اور اس واقعے کو بتانے والے کہتے ہیں میرے والد صاحب نے اس آدمی کو کئی دن کے بعد حرم محترم دیکھا پرسکون تھا مکمل صحت یاب تھا سبحان اللہ میں مکہ میں جا کر کروں گا توافر نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا نصیبہ بے زمزم آب زمزم کیا ہے یہ ہے مقدس پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ کی برکت سے نکلا اب تک جاری کتنے ہزار سال ہو گئے حالکہ کوئے خوشک ہو جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے مگر زمزم کی کیا اشار ہے یہ روح زمین کا سب سے بیسٹ وارٹر پہترین پانی اس میں شفا ہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آب زمزم اسی مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے تو زمزم کا مقدس اور مکرم قوان بھی یہ مکہ مکرمہ کی مبارک زمین کے حصے میں آیا یہ وہ سرزمین ہے جس میں انبیاء کرام رہے یہی وہ زمین ہے جس میں اسلام کی کرنے پھوٹی مبارک مقدس رحمتوں والا برکتوں والا اور مکہ مکرمہ کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے امو رحم کیا مطلب ہے اس کا اس کے معنی ہے رحمت والا رحمت کا کیا مطلب ہے نرمی مہربانی احسان کرنے کو رحمت کہتے ہیں اور یاد رکھی کہ جب رحمت کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوگی تو مطلب کیا ہوگا جیسے رحمت خداوندی یعنی اللہ کی مہربانی اس کا بندوں پر احسان کرنا اور جب اسی رحمت کو بندوں کی طرف نسبت کیا جائے گا تو کیا معنی ہوگا دل کی نرمی شفقت کرنا امام مجاہد سے مروی ہے مکہ کے ناموں میں سے ایک نام امو رحم رحمتوں کی اصل ہے اور امو رحم کیوں کہا جاتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں بارش اللہ کے کرم کی ہیں سبحان اللہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس گھر یعنی خانہ کعبہ پر روز ڈیلی دن رات میں ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں پر چالیس رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور دس رحمتیں صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے اس کی حکمت کیا ہے کہ تواف والوں پر ساٹھ نماز والوں پر چالیس بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں پر دس بڑی پیاری بات علماء کی کیا شان ہے امام بلقینی نے حکمت پوچھنے پر بتائی تواف والوں پر ساٹھ کیوں نماز والوں پر چالیس کیوں دیکھنے والوں پر صرف دس کیوں فرمایا تواف والے میں تین چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ نمازی کی طرح ہیں تواف بھی کرتا ہے قعبات اللہ کو دیکھتا بھی ہے اس لیے وہ ساٹھ رحمتیں حاصل کرتا ہے اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا قعبہ کو نظر تو کرتا ہے دیکھتا تو مگر تواف نہیں کر پاتا اس لیے چالیس رحمتوں کا حق دار ہوا اور جو صرف قعبات اللہ المشرفہ کو دیکھتا ہے نماز اور تواف نہیں کر رہا اس لیے وہ صرف دس رحمتوں کا حق دار ہوا پرحل خالی کوئی نہیں جاتا اللہ پاک سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے تواف والوں کو بھی نماز والوں کو بھی زیارت کرنے والوں کو بھی سبحان اللہ مکہ پاک میں گرمی بہت ہوتی ہے مگر یہ گرمی بھی بڑی برکت والی ہے لذت والی ہے رحمت والی ہے کتنی رحمت ہے سبحان اللہ میرے نبی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے کچھ وقت مکہ کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جاتی ہے سبحان اللہ مکہ میں خیر یا خیر ہے بیمار ہو جائے تو بھی نقصان نہیں حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص ایک دن مکہ میں بیمار ہو جائے اللہ پاک اس کے لیے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرمائے گا جو وہ سات سال سے کر رہا ہوتا ہے یعنی بیماری کے وجہ سے نیکی نہیں کر سکا تو پچھلے سات سال کا ثواب اسے مل جائے گا اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا عجر عطا فرمائے گا حج کا ہر سال شرف دے دے تمہ کے آ کر جھنکر کام کی چوگل د پھر گا یارم د پھر گا یارم د پھر گا یارم د پھر گا یارم